جی اسلام علیکم اچھا اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے آوائیو کے حوالے سے کافی لوگوں کو آوائیو کے اوپر جو بہت زیادہ مسئلہ آ رہا تھا تو میں نے اس ٹائم اوپن کیا ہوئے سب لوگوں نے جو جو اپنا اڈریس دیا تھا جو میں نے ویڈیو آپ لوگوں کو دیتی ویڈیو کے اندر اگر آپ نے ابھی ویڈیو جوائن نہیں کیا ہو تو لازمی جوائن کریں لنک آپ کو ڈسکریپشن کے اندر مل جائے گا اور چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر کے رکھ لیں اب یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں آوائیو کی آوائیو کو آپ نے چیک کیسے کرنا ہے آپ نے یہاں پہ ایسٹ کے اوپر اپنے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ جو ہے یہاں پہ فنڈنگ کے اوپر آپ نے یہاں پہ چیک کر لینا ہے آپ کو اس طرح کا جو ہے یہاں پہ مجھے آوائیو نظر آ رہے آپ کو نہیں نظر آ رہا ہوگا تو آپ نے جو ہے کیا کرنا ہے اس کو بار بار جو ہے ریفریش کرنا ہے جب آپ ریفریش کریں گے تو آپ کو جو ہے یہاں پہ کچھ شو کر دے گا اس طرح کے ٹوکن ٹھیک ہے اس طرح کے ٹوکن جب یہ شو کرے گا تو یہاں پہ سرج کا بھی بٹن دے گا یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے یاد رکھنا ہے یہ والا آپ نے فنڈنگ کو open کرنا ہے ٹھیک ہے open کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح اوائیو جو ہے open ہو جائے گا اور یہاں پہ جتنے بھی آپ کے ٹوکن ہوں گے وہ کونٹیٹی آپ کو یہاں پہ شو ہو جائے گی یہاں پہ آپ کی کونٹیٹی جتنے بھی آپ کے پاس پڑے ہوں گے پھر آپ نے کیا کرنا ہے ان کو جو ہے آپ نے ٹرانسفر کر دینا ہے ٹریڈنگ میں اب ٹریڈنگ میں آپ نے فنڈنگ سے ٹرانسفر کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ جو ہے آپ نے ٹرانسفر کے اوپر کلک کر دینا ہے ٹرانسفر پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ جیسے USPT لکھا ہوئے USPT کے اوپر آپ نے کلک کر کے یہاں پہ ایرو کے اوپر تو آپ نے یہاں پہ جو ہے آوائب کو سرچ کر لینا ہے آوائب کو کر کے یہاں پہ میکس کے اوپر کلک کر دینا ہے اور کنفرم کریں گے تو یہ ٹرانسفر ہو جائیں گے ٹریڈنگ کے اندر سو اب ہم ٹریڈنگ کے اندر آ جاتے ہیں یہ چھوٹا سا میرا وڈرا ہے آج جو مجھے کچھ ٹوکن ملے تھے کیونکہ میں اس پہ بہت لیٹ آیا تھا تو یہاں پہ جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے ٹوکن یہاں پہ آپ کو شو ہو جائیں گے اب جو ہے آپ ان کو سویپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ سویپ کر سکتے ہیں اگر آپ سویپ نہیں کرنا چاہتے ہیں ہولڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے بٹ میری سجیشن یہ ہے کیونکہ جو بھی ٹوکن آتا ہے سٹارٹ میں اس کی پرائس وہ صحیح ہوتی ہے اب وہ سیم اسی پرائس کے اندر اومیگا آیا تھا اومیگا کی پرائس جو ہے آج آپ کے سامنے ایک روپے کے اوپر جو ہے اس کی پرائس پڑی ہوئی ہے ایک روپے دو روپے کے اوپر اور اس طرح ستوشی کور کچھ لوگ جانتے ہوں گے کور ٹوکن جو ہے ایک ٹوکن پانچ سیڈالر کے اوپر لسٹ ہوا تھا تو آج اس سے ایک ٹوکن کی پرائس جو ہے ہافڈالر ہے تو اس کی پرائس آج آج تو اس کی پرائس کچھ صحیح جاری ہے یہاں پہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں اس کی اوائیو ایک ٹوکن کی پرائس کتنی ہے 0.12 ٹھیک ہے یہ یو ایس ڈیٹی کے اندر اس کی کچھ پرائس ہے اگر آپ لوگ سیل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا یہ والا ایکسچینج والا بٹن ٹریڈنگ والا یہاں پہ ٹریڈ کی اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ کو جو ہے آپ کا آوائیو شو کر دے گا وہ پرپیر بنا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں آوائیو اور یو ایس ڈیٹی کا یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے آپ نے سیل کے اوپر کلک کر دینا ہے اگر آپ نے سیل کرنا ہے تو میری سیجیشن آپ کو 90% یہی ہے کہ آپ ہولڈ کم کریں سیل کر دیں اچھا یہاں پہ پرائس آ رہی ہے اور یہاں پہ جو ہے آپ نے آوائیو کی اماؤنٹ لکھ دینی ہے میرے پاس دو دھائی سو ٹوکن تھے تو میں نے سارے جو ہے نکال دیا تھے تو سپوز کریں آپ کے پاس جتنے پڑے ہوئے ہیں دو سو ٹوکن کے اوپر پچیس آپ کو ساڑھے پچیس ٹوکن جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں دو سو پانچ ہوتے تو چھبیس آپ کے ڈالر ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ سیل آبائیو پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے ٹوکن جو ہے وہ سیلوں کے اماؤنٹ جو ہے آپ کو یو ایس ٹوٹی کے اندر شو ہو جے گی جیسے ابھی آپ نے میرے یو ایس ٹوٹی ایسٹ میں دیکھے تھے ٹریڈنگ میں آکے یہاں پہ یو ایس ٹوٹی جو ہے آپ میرے دیکھ سکتے ہیں یہ یو ایس ٹوٹی میں میری اماؤنٹ پڑی ہوئی ہے سو یہ طریقہ ہے آپ نے اپنا ٹوکن اگر آپ لوگوں نے اس کو ویڈرا کیا تھا میٹا واسک میں یا آپ نے کیا تھا ٹرسٹ ویلٹ میں وہاں سے آپ کو یہاں ٹرانسفر کرنے میں آپ کو پانچ پرسنٹ جو ہے گیس فیس لگے گی وہ آر بیٹرم ون کی جو ہے گیس فیس لگے گی تو وہ آپ کو پے کرنی پڑے گی پھر جو ہے ٹوکن آپ کی یہاں پہ ٹرانسفر ہوں گے اور جن لوگوں نے میری بات مان کے گروپ کے اندر میں نے ویڈیو دی تھی اس ویڈیو کو فالو کرتے ہوئے ایکسچینج کا یہاں پہ اڈریس دیا تھا ان کو کوئی گیس فیس نہیں پے کرنی پڑی فری میں ان کے جتنے بھی ٹوکن تھے ان لوگوں نے اپنا کلیم کر لیا سو اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کا کوئی اسٹن ہے تو پھر وہ آپ پوچھ سکتے ہیں